ملون رنگیٹس کے بیچ میں تو اسی سیزن کا یہ دوسرا میچ ہے آپ کیا کچھ چیزیں بدلیں گی کیا آپ ریڈکشن سے آج کے لیے اور کون سے کی لڑی اچھا کر سکتے کون سے نہیں تجھرہ سب کی کر لیتا ہے بات تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور ساتھ ساتھ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے ہی کیا ہوئے تو فٹا وٹ سے ہو بھی کر لو اور ایک چیز اور کی بیل نوٹفکیشن بھی پریس کر لینا ٹیلیگرام چینل بھی آپ جوان کر سکتے جس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں کیونکہ وہیں پر جو کافی ساری اپ ڈیٹس وگر ہیں وہ آتی ہے تو بس بلکل نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو جلدی جا کے ٹیلیگرام چینل کو بھی جوان کر لینا باگے بات کر لیتا ہے اگر کہیں پہ ڈوک لینڈس لکھا مل جائے تو کوئی فیوز مت ہو جانا دونوں ایک ہی نام یہ ون فوٹی فائب جو اس میچ کے ڈلینٹ رہنے والی ہے باگے بات کریں دیکھو سکسٹی ٹو میچز ہو چکے ہیں اس گراؤن پر ویسے تو چیز کرنا زیادہ پریفر کرتی ہے ٹیمز بٹ میلون یہاں بیٹنگ فرش کر کے ون کر جاتی کبھی کبھی کرتے ہیں ورنہ ان کا ریکوڈ اتنا اچھا ہے نیز گراؤن پر باگے ایوریس سکور کافی اچھا ہے ون سکسٹی یہاں پر جو ایک ایوریس سکور دیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے بات کرتے ہیں یہاں سے سیدھا ریسنٹ میچز کی کیسے ویڈز کیسے رہیں بٹ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کی بھائی آپ جو ریل لیون پر کھیل سکتے والے میچ کو فائدہ کیا ہے وہاں پر کھیلنے کا وہاں پر کھیلنے کا فائدہ یہ ہے نا کہ جب آپ ڈپوزٹ کرنے جاؤ گے بات کرو گے تو آپ کو جی ایش ڈی نہیں لگتا ٹھیک ہے جتنا آپ ڈپوزٹ کرو گے اتنا ہی پیس آپ کو ولٹ میں ملتا ہے دوسری چیز آپ ڈرو کرو گے تو آپ کو ٹی ڈی ایس نہیں لگتا ہے جتنا ڈرو کرو گے اتنا بینک اکاونٹ میں آتا ہے ٹھیک ہے تیسری چیز یہاں پر انٹریویس کافی کم ہے اور چوتھی چیز میں بول ہوں یہاں پر اور بھی فینٹسی کے علاوہ بھی بہت بہت سارے فیچرز ہیں ٹھیک ہے بہت ساری الگ الگ چیزیں تو وہ آپ ایکسپیرینس کرو گے جو آپ ڈاؤنگلوڈ کرو گے تو ڈسکرپشن میں لنک دیا آپ ڈاوٹ سے کرو گے نا اومکار ریفر کو ڈیوز کرنا تاکہ ایکسکلوسیو کی ہوئی جب ہو تو وہ بھی آپ کو ملتے رہے اور آپ جو فیچرز ہے ایپ کے اس کے بھی مست ایک دم بڑیا سے فائدہ اٹھا پاؤ ساتھ ہی ساتھ ایسا ہوتا دیکھو تم ایکسر ڈاؤنگلوڈ کر لیتا ہو اب میرے باروں سے کی ہے میرے کہنے پہ کی ہے تو میں بھی ٹریک کرتا رہو نا کہ آپ پروفٹ میں ہو کہ آپ لوس میں ہو اگر لوس میں ہو تو میں گائیڈ کر سکو تو اسی لئے ریفر کو ڈیوز کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے بھاکی آتے ہیں اگر نیکش نکل کر ریسنٹ میچز کیا ہے اس ونیو پر تو بھائی دیکھو پیسرز کو وکٹ تھوڑے زیادہ ملتے ہیں سپنرز یہاں پر 3 سے 4 وکٹ نکال لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر پاک کریں تو نیکش ابھی 29 دسمبر کو میچ ہوا تھا ایڈلیٹس ٹریکر نے 177 بنائے میلون رینگیٹس یہاں پر چیز کرتا ہو ٹھیک ہے یہ ایک میچ تھا جو بہت بڑیا طریقے سے میلون یہاں سے جیتی تھی سات وکٹ پیس کے تھے چار وکٹ سپن کے تھے 21 دسمبر کو میچ ہوا تھا میلون رینگیٹس نے 162 بنائے ہیٹ نے بھائی بڑی آسانی سے 18 اور میں ٹارگٹ چیز کر دیا 6 وکٹ پیس 3 وکٹ sorry 6 وکٹ پیس کے اور 4 وکٹ سپن کے تھے اس سے پہلے پچھلے سیزن کی بات ہے 162 چیز ہو گیا 142 چیز ہو گیا پچھلے 4 میچز اب تک اس گراؤن پر لگاتار چیز ہوئے چھے پھر وہ ٹوٹل کچھ بھی ہو 177 162 142 کچھ بھی سب ابھی تک کے لئے چیز ہوتا ہوا ہے وکٹس کی بات کریں تو بھائے 25 وکٹ بیس کے 13 وکٹ سپن کے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ دیکھو اگر ٹارگٹ چیز ہو وکٹس نہیں گرتے وکٹس بھی گرتے چار وکٹس یہاں گرے تین یہاں گرے یہاں تو چلو آدھی وکٹس تے چار میں ہو گیا چیز اور یہاں پر برابر وکٹس تے پھر بھی چیز ہو گیا تو وکٹس بھی گرتے دونوں ایننگ میں ٹھیک ہے سپن کے پہلے ایننگ میں آٹھ اور سیکنڈ ایننگ میں یہاں سے پانچ وکٹس رہتے ہیں بس آئی تینک سپن کا جو فائدہ ہے یا وکٹس لینے کا وہ شاید پہلے ایننگ میں تھوڑا زیادہ رہنے والے نیکش بات کرتے ہیں رینگٹس کی پلئنگ الاؤن کے تو ادھر سے ایک سکورڈ آناؤنس کیا ہے ٹھیک ہے ملون رینگٹس کی ٹیم نے آپ کو پتا ہے موجب تو کھیلے گا نہیں موجب بھئی آؤ چکے باہر افغانستان نے ان کے جو این او سی تھے یا پھر جو بھی تھے وہ کینسل کر دیا ابھی کے لئے تو آپ کو شاید اب دو سال کے لئے ہی موجب نہ دیکھنے کو ملے کسی بھی لیگ میں باقی جورڈن کوکس ڈی کوک اسکاوٹ میں مگرک ہے شون مارس ہے ہاروے ویلز سدر لینڈ رو جارس اسکاوٹ میں سیڈل ریچارڈ سن اینڈ دن زیمپا اور اس کے بعد میں یہاں سے باقی اگر بات کی جائے تو نک میڈنسن اور فنچ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں پچھلے میچ نہیں کھلے تھے فرگوسو نیل ہے ہری ڈکسن ہے اور کیل اپ ہوتھا ہے یہاں سے کلارک وغیرہ بھی اس میچ میں نہیں ہے تو یہ رہنے والی ہیں میلمن رینی گیٹس کی طرف سے جو ایک پوری پلینگ الیون ہے اور ان کا جو باقی سکورڈ ہے یہاں سے اب اگر ان کے کچھ ایمپارنٹ پلیئرز کے بات کروں کوکس بے یا دیکھو ویسے تو اچھا کلاڑی ہے پھر ایڈون تنگ اوپننگ اتنی اچھی کرتا ہے کوکس سے میں اوپننگ کی اتنی اچھی امید نہیں کر رہا ہوں کوکس نے اب تک دو میچز کھیلے ایک بہلا میچ کھیلے تھا زیرو پر گیا تھا اور ابھی لاشٹ میچ کھیلے تو وہ نو پر گیا کوکس سے اوپن کرنے میں بہت بڑے رنز کو امید کرنا بیکار ہے یا تو یہ میڈل اوٹر میں کھیلتا ہے یا ڈاؤن دا اوٹر کھیلتا ہے دو ہی جگہ کوکس کی جہاں تک میں نے بھائی اس کو نوٹیس کے آج تک جتنے میچز نے کھیلے ہیں ٹھیک ہے باقی یہاں سے ڈکھوک کا کچھ اجیب ہی چل رہا ہے زیرو اڈتیس تیس پھر زیرو پھر تیس بنا دی رکھ لینا ٹیم میں سی ویس کی بنانا تھوڑا سا رسکی اوپشن ہے ڈکھوک کو باقی مہگرک ہے بندہ اچھا ہے کھیلاری بھی بڑی آئے جم مر جی تب بنا دیتا ہے پچاس آٹھ رن پچھلے میچ میں کہیں نہ گئیں اچھی کپتانی کی وجہ سے فس گیا تھوڑا سا رن زیادہ نہیں بنایا میکسول نے بڑا ایک طریقے سے کھیل کھیل کر آؤٹ کر دیا مہگرک کو باقی یہاں سے کھیلاری بڑی آئے اس سال اچھی فرم میں بھی دکھ رہا ہے اس کے علاوہ شون مارس ہے شون مارس کا بھائی زیادہ ٹینچنیل میں بات نہیں ہے جیسا ہوں بولتا ہوں کہ فلوپ بڑا کم ہوتا ہے اور اگر آپ پچھلے دس میچز آپ اس کے دیکھ ہوگے تو آپ کو کتنے فلوپ دیکھنے کو ملتا ہے خود ہی دیکھ لو اور اس کے بعد کلیر پک کر لینا اس سیزن ابھی تک 59-54 بنا چکے جیان رکھنا باقی میکنزی ہاروے اتنی نیچے ویٹنگ کر کے تو شاید اتنے بھائی پچاس ساٹھ رن یہاں سے نہ بنا کر دکھا ہے I think کوکس کو بیش دو بھائی نمبر پر کسی اور سے اوپن کرا لو نک میڈنسن اگر آتا ہے فیڈ ہوتا ہے خود اوپن کر سکتا ہے یہ بھی چیز ہے اس کے علاوہ جوناثن ویلز ہے پچھلے تین میچ سے تو بھائی لگاتا جل آؤٹ ہوتا ہو رہا ہے ویلز ویلسے تو رنط وغیرہ ٹھیکٹا آگے بات ہاں سمول لیگ میں لینا تھوڑا سا رسکی بنتا ہے ویلز کو کچھ ہی پلیر سے جو آپ انگیٹس کی طرح سے سمول لیگ میں لے سکتے ہو جیسے ایک ڈکو گو گیا ایک مہگر گو گیا ایک شون مارس ہو گیا باقی ایڈون ٹھیک کوئی اوپشن مدتا ہے فنچ وغیرہ اگر ہلتا ہے تو ہاں ایک اوپشن ہے لینے کا بات اور تو کوئی نہیں لگتا ہے سمول لیگ کے لئے جیل وغیرہ کے لئے کوکس کچھ ایسی کرو تم اور چاہ یہاں سے ہار ویو کپٹن کرو اچھا دکھنے ہی رہا ہے ابھی کے لئے تو یہ ہے میل بان رینگرز کی طرف سے پوری ایک بھئی پلینگ ایلون آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے لگاتار ویسے بھی ہارتے ہی جا رہے ہیں بیچ میں ایک میچ جیت گئے تھے بڑا زیادہ اچھی پرفارمنس جو ہے رینگرز کی طرف سے ابھی نہیں آ رہی ہے تو کچھ ہی چنیندہ چلاڑی رکھنا ویسے اچھی فارم تو ہریکنس کبھی نہیں چل رہا ہے پچھلے میچ ہوں بس وہ ٹوڑھا میٹ سے باہر ہوتے ہوتے بچ گئے کیونکہ جیت گئے تھے تو یہ ہے رینگرز کی طرف سے پلینگ ایلون باقی اگر بات کیسے نیکسٹ بینک کے بنچ پلیئرز کی فنچ ہے پرفارمنس اتنا تو اچھا نہیں تھا بھر ٹھیک ٹھاکس آتا چودہ انہیں ستے تیس تھے اس سے پہلے رنس وغیرہ زیادہ نہیں ہے پرگیسو نیل اچھا کی لڑی ہے کھیلتا ہے تو پک کر سکتے ہو میڈنسن زیادہ بڑیہ فارم میں چل نہیں رہا ہے اور آئی تنک اگر ابھی ٹیم میں آتا ہے نا میڈنسن تو سیدھا بھائی جہاں تک ہے اوپن کرنے آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اپننگ سلوٹ وہ جو ایک خالی اور کوکس مر کو نہیں لگتا اوپننگ سے اتنا کچھ ان کو ویلیو نکال کر دے گا باقی ہیری ڈکسن ہے دو میچے سے گیارہ تیس اور کیلاب ہوتا ہے یہاں سے وکیٹس میں ایک بار تین ایک بار پانچ اور ریسنٹ کے تین میچے میں تو صرف ایک ہے تو یہ رہتی ہے میل میں رینی گیٹس کی طرف سے جو پوری ایک پلینگ ایلون کے بنچ پلیئرز ہیں باقی نیکسٹ بات کرتے ہیں اور ہاں ادھر سے اوورز گنگن کرائے گا وہ بھی تمہیں ہے ٹھیک ہے تو بھائی در سے دیکھو اوورز کی بات ایسی ہے یہ ہوگا ان کے پاس میں پر پانچ پولر ٹیم کے پاس میں نیکسٹ آتے ہیں یہاں سے نکل کر کس کے اوپر ہریگینز کی ٹیم کے اوپر ہریگینز نے بھی اس بار سکورڈ آناؤنس کرتے ہیں میں بڑا سرپرائز ہوا ورنہ یہ حرامی لوگ ہیں سکورڈ آناؤنس نہیں کرتے جلدی سے ویڈ ہے سیلبزول ہے میکلسٹر رائٹ میکڈرمار ٹیم ڈیویڈ کوری اینڈرسن نکھل چودری کرس یورڈن ایلیس ڈولے میریڈت تو ای دنگ سیم پلائنگ 11 کے ساتھ میں بھائی ہوئیٹ کھیلی گی کوئی چینجز تو کرنا نہیں چاہیے گی باقی ان کے پاس بینچ میں سیم ہین ہے مچ اوان ہے اور بلی سٹین لگ رہتے ہیں اب میرے کو نہیں لگتا بھائی ٹیم میں کوئی نیڈ ہے کہیں سے بھی کچھ بھی چینج کرنے کی بیٹنگ ان کی خراب چل رہی ہے ویسے زیادہ اچھے نہیں کوئی بیچ میں بڑا سکور بناتا ہے جلدی آؤٹ ہو جاتا ویسے حال جل رہا باٹ ہاں پیشلے مچ وہ ٹھیک کی دی بیٹنگ تو اگر کچھ بچا ہے ہریگینز کی ٹیم میں تو وہ ان کی بولنگ ہے اور بولنگ کہیں سٹرونگ ان کی ٹیم کی باقی تو ٹھیک ہے باقی یہ پلیئرز بھی نہیں تو ان کو بھول جاؤ نیکسٹ بات کرتے ہیں ان کے امپورن پلیئرز کے بارے میں تو میتھیو ویڈ ہے ایک میچ بڑی اکیلہ اس کا بات 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 دیکھو میتھیو ویڈ بھی ایک کھلاڑی سیف بنتا یا تو یہ مارے گا یا دو ہی چیزیں بیچ میں نہیں لٹکاتا میتھیو ویڈ باقی یہاں سیلیب زول ہے دو میچ میں رن بنا دی مر زیادہ بھرو سیدھ رہتا نہیں باقی میکلسٹر رائٹ ابھی لینے لائک لئے بین میک در میتھیو ویڈ سے کہیں زیادہ ایمپورنٹ میں مانتا ہوں اس کے علاوہ یہاں سی باقی سی باقی بولنگ یہ کرانی رہے زیادہ تو اتنا زیادہ ایمپورنٹ میں نہیں کروں گا بر جیل میں لینے لائک کے لڑی ہے باقی یہاں نکھل چوہدری آپ کے پاس ایک اول فاؤنڈر بن جاتا آج کے لئے تو پچھلے مانچ میں 4 ڈال دیتے ورنہ نکھل چوہدری سے بولنگ نہیں کرائی اور یہاں بھی بولنگ نہیں کرائی باقی پچھلے مانچ چار کرا دی یہ بڑی سرپرائزنگ بات رہی تو ٹھیک ہے ابھی کے لئے نکھل ہریکنز کے طرف سے یہ دو کھل بنتے تیسرا یہاں جوڈین بنتا اسی وجہ نکھل چوہدری کو لینا تو ایلیس یا میری ریسک لینا بڑے بھاگی پچھلے مانچ میں پچھلے بھائی بھائی چار چار اور بھائی کسی ہاتھ میں گئی نہیں تھی اور کپتانی بڑی اور کر آتے نہیں بلی سٹین لیک ایک بڑیا کھلا ڈی ہو سکتے بٹ دکھ یہ کہ آئیں گے کس کی جگہ پر میڈ ٹھیک کر رہا ہے پچھلے میں وہ نکال بھی دے بٹ مری سٹین لیک سے کہیں زیادہ اچھے بولر ہے سٹین لیک جس تیجی سے ڈالتا ہے اگر بولنگ کی بات کرے پچھلے میچ میں یہاں سے ہوا کی تھا ان کی ٹیم سے پر پر پانچ پولر یوز ہوئے تھے ورنہ نورمل کیا ہوتا یہاں پر کوری اینڈرسن بھی بھئی آپ بولنگ کراتے انہیں ایک سے دو اور تو اس وائے نکھل چودری ملتے نہیں پھر چھبیس رن دیت اب شروعات کون ڈالتے بھائی دیکھو نئی بول کے ساتھ میں اپ میری اگر بات کی جائے تو کریش یوڑن اور ایلیس یہاں سے ڈالتے ٹھیک ہے وہیں پر ان کی طرف سے بات کرے تو ٹوم روزرز پیٹر سیڈل زیمپا اور ریجرزن اب سیڈل لینڈ بولنگ کیوں نہیں کر رہی تھی وہ ایک تو کپ تا نہیں کر رہی یہ صرف پیچھلے میچ پر بول روزرز نئی بول کے ساتھ میں روزرز اور یہاں سیڈل ڈالتے دوسری طرف سے بول گا کی ویل سیڈر لینڈ روزر پیٹر سیڈل کوئی بھی اور ڈال جا سکتا بات ایک سیڈ سیڈ ریجرز رہے گا یہ کافیت تک کنفرم ہے ہر اگر ان کے بات بات کرتے ہیں رینگٹس والو کی تو 57 کھی لیں 23 جی تک 34 میچ تو زیادہ اچھا ریکارڈ تو ہے نئی بات کرتے ہیں اپنے وینیو لیڈرز کے اوپر ایران فنچ نے چوالیس میچ پندرہ سو سو اوپر رنس بنائے ہیں باقی شون مارس پندرہ میچ فائی فوٹی نائن کا باقی اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں اس گرون پر فکا تو میک بھی نہیں رہا ہے میٹھو ویڈ چودہ میچ میں 331 ٹھوڑی سو کام ہے بھر ٹھیک ہے 27 ایوریز میک بھی کمی ہے میکنزی ہاروے بات کریں یہ بلکل ہی گیا اس کو چھوڑ دو میٹنسن نے بھی زیادہ رنس یہاں پر نہیں بنائیں ماتر 15 کام ٹھیک اگر کھلاڑی بھی ہے یہ 5 جو ایک ٹھیک 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 جس میک میک درمت مارش تو اچھا کرتے ویڈ میں اگر ڈیسنٹ رہتے فنچ بھئی بول سکتے کہ ٹھیک ہے نیکس بات کریں یہاں سکر 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 لینا آپ کی کام آج جائے گا برنا میں بول ہوں کہ اس سے بہتر کیا کر گر 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 ویڈیو واپس اوپن کرنا اور سب دیکھ لینا باقی ہیٹویڈ کی بات کریں تو اٹھارہ میچ جس میں سکتا ہریکین اور آٹھ جیتے رینی گیٹ کی ٹیم نے اب آتے ہیں نیکش نکل کر اپنے ہیٹویڈ لیڈرز کے اوپر بن میک درمت بھائی اچھے گازی رنس ہے اس کے اگینش رینی گیٹ کی ٹھیک ایوان میں مان سکتا ہوں چار بڑا ہوا ہے باقی آپ کسی بھی دیکھنے کو ملتی نہیں یہ دیکھو فنج کے دیکھ لو تم سولہ میچ تقریبا پانچ میچ زیادہ یہاں سے ٹھیک ہے اور رنس پھر بھی کم 16 میچ بھاگی کرتے ہو بہت مہنگے ثابت ہوتے ہیں دونوں اپنی ٹیم کے لئے جب بھی آپ اس میں کھلتے ہیں مان سکتے ریچرڈسن کا ٹھیک ہے ایلیس کا اچھا نہیں ہے جو رنس جاتے ہیں ریچرڈسن اور ایلیس کے طور پہ بہت زیادہ جاتے مہین ایکنومکل بھی سا دو بار آؤٹ ہو چکا ہے اور یہ کیا لگ دیا ٹھیک ہے اس کے لابہ بین مگ درمات پیٹر سیڈل بھائی دو بار آؤٹ ہو چکا ست تائیس گول میں چوتیس رن آکر بٹ میلی آج سا پلیئر بیٹل سا سل بیٹل وز ٹیم روزر ٹوم روزر شروعات کیونکہ وہ بھی نئی بول کے ساتھ میں ڈال بھی آئے گا تو آئی چانس جو چار بار آؤٹ ہو چکا ہے دو بار وکیٹ دے چکا اور اس کے بعد میں ایک میڈن سینے جو اگنش میری دو بار آؤٹ ہو ہے پر دو سو کے شرائق ریٹ میں رن بھی کریں تو میں ڈکو کو رکھا ہے ویڈ کو رکھا ہے میرے پاس میں اور بیٹر سیکشن میں یہاں سی شون مارس ہے اس کے بعد میں میکلی